آج کے میٹنگ کا سب سے اہم مقصد تھا جیسا آپ نے کہا کہ ایئر فیر کو ڈیسائید کرنا اس میں کہیں کہیں کچھ پرابلم آ رہا تھا اچھا یہاں سے ایک لاکھ پچیس ہزار حاجی پچھلے سال گئے تھے اس بار اور اضافہ ہو گیا پچیس ہزار حاجی بڑھ گئے ہیں تو سب سے کرٹیکل چیز تو ہے ٹرانسپورٹ کا کہ یہاں سے کیسے ایئر لفٹ کر کے کہ حاجیوں کو سعودی عربیہ لے جائے اس میں ایئر انڈیا اور سعودیا دو کمپنیز میجرلی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس میں ایئر ون اور ایئر ٹو میں کچھ پرابلم آ رہا تھا اور اسی کو لے کر آج کی میٹنگ تھی بہت کچھ ابھی آپ کو ہم بہت نیٹی گرٹی اس کا ڈیٹیلز بتانے میں ابھی مجبور ہیں کیونکہ ابھی بھی میٹنگ چل رہی ہے اور اس کو ابھی ڈسکلوز کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ پریمچور ہوگا لیکن مین مقصد آج کی میٹنگ کو بلانے کا یہی تھا کہ ایئر فیر والا معاملہ کو ہم لوگ ریزولوشن کر کر کے موکا میں بھیجیں تاکہ وہاں پر یہ ریزول ہو جائے موکا سب مل کر کے اس کو ریزول کریں مسئلہ کیا ہے مسئلہ ایئر ون میں ایئر انڈیا نے جو ریٹ کورٹ کیا تھا نورملی یہ ہوتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ ایئر ون جو کورٹ کیا وہ سارے کمپنیز کو ویڈیٹ ملے گا لیکن سر نے وہ ریٹ ہم ابھی بتانا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی میٹنگ چلے یہ بھی فائنل نہیں ہوا اور ل2 کافی ڈیفرنس ہے اور ل2 ساؤدی عربیان نے یہ تھا ل1 اور ل2 میں کافی ڈیفرنس ہے تو ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ سعودی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سارے حاجیوں کو ایئر انڈیا کے ذریعے لیفٹ کروا دی ہم کو کوئی ابجیکشن نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایئر انڈیا کے پاس وہ کپیسٹی نہیں ہے لیز پر لینی سکتے ہیں تو اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار حاجیوں کو لے جاتے ہیں تو اور سعودیہ جو ہے وہ L1 کے ریٹ پر یا اس سے تھوڑا سا بڑھا کر بھی اگر ہم لوگ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ agreeable نہیں ہے اسی میں negotiation ہو رہا ہے بات چیت چل رہی ہے پورے حاج کمیٹی آف انڈیا بیٹھی ہے سانکشن اس کا ضروری ہے اسی لیے آج کی میٹنگ بلائی گئی ہے اس میں ہم لوگ discuss کر کے resolve کر کر کے resolution بھیجیں گے جو کہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ سعودیہ کو منظور ہے کی نہیں لیکن government of india government of india government of minority affairs government of civil aviation سارے لوگ قریب almost 2 مہینہ سے 50 دن سے negotiations میں لگے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ambassador نے بھی سعودی میں جو ہے وہاں پر انہوں نے بھی بات کی اور یہاں پر جو his highness prince آئے تھے اس میں بھی بات تھی کہ اس مدد کو اٹھایا جائے گا لیکن شاید یہ مدد چھوٹا نظر آیا ہے اس پر بات چیت نہیں ہو پائی لیکن یہ اتنا بڑا problem ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ نکلنا بھی ضروری ہے اور جل سے جل نکلے گا تب ہی جب تک ہم لوگ flight کے schedule نہیں دیں گے تب تک مدینہ میں accommodation میں problem ہوتی ہے یہ نتیجہ کافتا ہے آج ہم لوگ resolve کر کے بھیجیں گے اور انشاءاللہ کچھ ایک resolution جو ہم لوگ کریں گے کچھ بات سعودی کی بھی ماننا ہے ماہ میں ایک مدل پات پر ہم لوگ آئیں گے اور اس پر ایک نتیجہ نکلے گا سر، واٹر ویس کے دوارہ بھی لیا جانے کی کوشش ہے ہی کوشش لگاتار ہو رہی ہے واٹر ویس کے تھرو بھی حاجوں کا بھیجنے کی لیکن لیکن اب تک we have not been able to break much eyes کیونکہ جب تک اس لیول کی جہاز comfort wise اور economy wise نہیں ملتی ہے تب تک مقصد ہے حاجوں کو سستے مچھے سے لیانا آپ کی بٹنگ خط ہو گئے گا